نمشکار دوستو میرے چینل میں آپ سبی کا سباکت ہے آج ہم بات کریں گے آئس کریم سٹیبلائزر کے بارے میں میں نے پاس دو کمپنی کے سٹیبلائزر آئس کریم سٹیبلائزر ہیں آج ان کے اندر کیا انگریڈینس ہیں ان کے اوپر پوری فل ڈیٹیل میں بات کریں گے دیکھ لو دوستو میرے پاس جیسے کی یہ سنرجی والوں کا آئس کریم سٹیبلائزر ہے اور اس میں انگریڈینس دیکھ لو کون کون سے ہیں ای چار سو بارہ ای ایک کوڈ ہوتا ہے کمپنی اسے جیسے کی نام کسی کسی پروڈکٹ کا نام نہ لکھ کے ای کوڈ سے یہ ایڈنٹیفائی کرتی ہے کہ یہ اس میں یہ یہ سمان ڈالا ہوا ہے جیسے کی ای چار سو بارہ ہے یہ گوار گم ہے ای چار سو سات کیرگرین گم ہے ای چار سو دس یہ لوٹس بین گم ہے ای چار سو چھا سٹ یہ سی ایم سی ہے جسے کاربوکسی میتھائل سیلولوز بھی بولتے ہیں ای چار سو سات ای سوری ای چار سو اکتر یہ جی ایم سی ہے اور اس کا ان سب کا رول کیا ہوتا ہے آج میں یہ اس پر پوری ٹیل میں بات کروں گا گوار گم ایک تھکنر ہے گاڑا کرنے والا پورڈر یا کوئی پروڈکٹ مان لوں آپ اس سے آئیس کریم کھالی کیا ہوگی گاڑی ہوگی اور ای چار سو سات یہ کیرگرین گم ہے کیرگرین گم کام تھکنر نہیں ہے یہ جیلنگ کا کام آتی ہے جیسے اگر اگر آتا باورڈر جیسے آتا آپ کا جیلیٹین اسی اسی کے ہی سیملر یہ کام کرتی ہے کیرگرین گم ای چار سو سات اور ای چار سو دس یہ لوٹس بین گم ہے یہ گوار گم جیسے کام کرتی ہے جیسے گوار گم کام کرتا ہے سٹاپ کام کرتا ہے ویسے یہ سیم یہ وہی کام کرتی ہے اور ای چار سو چھا سٹ یہ بھی ایک گم ہے نہ کی ایک سٹیبلائزر ہے اس میں کھالی ایک سٹیبلائزر ہے چار سو سات جسے کہتے ہیں لوٹس جیسے کہیں سوری جو جیسے کہتے ہیں کیرگرین گم اور ای چار سو اکتر یہ ملسی فائر ہے جی ایم ایس اور دیکھو یہ میرے پاس ایک دوسرا پروڈرٹ ہے یہ تو ٹروپولائٹ ڈاورس کمپنی کا ہے اس کے انگریڈینس دیکھ لو دیکھ لو یہ آئی سو یہ ہے آپ کا آئی سو سیرہ جل ای تین سو سات اس کے انگریڈینس دیکھ لو آپ اس میں دیکھ لو یہ چار سو بارہ ہیں یہ گوارگم ہے ای چھ ای ای آئین ایس یہ ای ہی اس کو بولا جاتا ہے یہ کوڈی آئین ای انس انٹرنیشنل سٹینڈر کا ہے اسی کہا جاتا ہے انٹرنیشنل سٹینڈر کوڑ ہے چار سو چھا سٹھ یہ سی ای ڈیم سی ہے چار سو ساتھ کیراغنگ کینن کم ہے چار سو اکتر جی ایم ایس ہے اور اس میں آپ دیکھو کہ ایک نیا انگریڈین سے چار سو اکینوے چار سو اکینوے فور نائنٹی ون آپ بولو ہوگئے کیا یہ سور بیٹن ایسٹ ہے سور بیٹن گم ہے ایک طرح کی یہ سکھا ہوا ایسٹ ہے اس کا کام کیا ہے کہ اس کا کام آئس کریم کی جو موکشر آتا ہے اس کو روکنا پروٹیکٹ کرنا موکشر سے اور آئس کریم کی سیلف لائف کو بڑھانا آئس کریم کی جو ایکسپائری جلدی ہوتی ہے جس آئس کریم کی جو جلدی خراب ہوتی ہے اس کی لائف کو بڑھاتی ہے اس کا یہ کام ہے اور اس میں مال ٹوز بھی ہے جیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اور شکر بھی ہے اس سٹیبلائزر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھو اس میں دو طرح کی گم ہو گئی جو گڑا کرنے کے کام آتے تھکنر کے کام آتے اور ایک طرح کی کام ہو گئی جو سٹیبلائزر کے کام کرتے ہیں اور دو طرح کی ہو گئے عمل سیفہ ہے اسی سب کے مشرن سے ہی ایک آئس کریم سٹیبلائزر بانتا ہے اور آپ اکلے اکلے اس کو آپ کو ملے گا بھی نہیں آپ بھی نہ آپ کو ڈھونڈ باؤ گے ان سب چیزوں کو اور نہ آپ کو پتہ لگے گا کتنا کتنا ڈالنا اس لئے سب آپ کو پریفر کرتے ہیں آپ سب آپ کو بولتے ہیں کہ آئس کریم سٹیبلائزر سے ہی آئس کریم بنائی جائے اگر آپ کو آئس کریم سٹیبلائزر سے آئس کریم بنانے کی ویڈی چاہیے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں جازہ سے جازہ کمنٹ کریں گے تو آپ کو میں ویڈی بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں